بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو پیارے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں تمام بھئی خیرقریت سے ہوں گے تو آج ہم اپنے سوہنجنے کے جو کلمیں ہم لگا کے گئے تھے تقریباً دو ہفتے پہلے اس کا ریویو کریں گے ابھی تک میرے ساپ میں کہیں سے اگنا تو بارحال نہیں شروع ہوا لیکن اسے دیکھتے ہیں کہ اندر سے گیلہ بھی ہے یا خوشک تو نہیں ہو گیا یہ دیکھیں یہ بالکل اندر سے بھی تک گیلہ پڑا ہوئے مطلب گروت کر رہا ہے اس سے کم از کم ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے گروت کرنے میں تو اس کے سائٹوں پہ بھی ہم نے بیلیں لگائی تھی سبزیوں کی ہم نے کہا اتنی میند تو کی ہے پانی بیدر ڈال رہے ہیں تو اس کے سائٹوں پہ بھی کچھ نہ کچھ لگا دیں تاکہ یہ تو قسمتی کب بھگے گا لیکن بیلز وغیرہ جو ہیں سبزیاں وغیرہ گروت کر جائیں یہ دیکھیں یہ اگری ہے ڈونٹ نو یہاں پہ توریاں بھی لگائی ہوں یا کریلیں بھی لگائی ہوں یہ کوئی دو چار پتے نکال لیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کیا چیز ہے یہ بارحال اگر آیا بارحال یہ اللہ کے فضل سے ابھی دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی ہم نے سبزیاں لگائی تھی سوانجنے کے سائٹوں پہ یہ اگری ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ سائڈوں پہ ہر سائڈ پہ جو ہے نا ماشاءاللہ سبزی اگری ہے اس کے اندر ہم نے ہاں اس کے اندر ہم نے ریسینٹلی لگائی تھی جس کے پر جانے سے بیڈ اگنے شروع نہیں ہوا ہے سبزیوں کے اس کے اندر پرلی سائڈ پہ دیکھتے ہیں لاسٹ ٹائم ایک ہفتہ پہلے یہ والے ہم نے سوانجنے لگائی تھی یہ بھی اس کے سائڈ پہ ہم نے جا اور سبزیاں لگائی ہیں لیکن ابھی تک وہ بھی اگنا شروع نہیں ہوئی اس کے کمز کو میں نے ساپ لگائی آٹھ سے دس دن لگ جاتے ہیں سبزیوں کو اگتے اگتے بیلوں کو خاص طور پر تو یہ بھی ابھی تک ٹائٹ ہو گیا پہلے تھوڑا ڈھیلا تھا مطلب جڑ پکڑ رہا ہے اسے دیکھیں گرین ہے اتنی دھوپ ہونے کہ باوجود یہ ساری کلمیں اندر سے گرین پڑی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گروت کر رہے ہیں اور بہت سلو گروت ہوتی ہے ان کی نا جو بڑی کلمیں ہوتی ہیں چھوٹی کلموں کی جو ہے وہ گروت بہت دیر سے ہوتی ہے تو یہ تو پھر اتنی بڑی بڑی کلمیں ہیں اس نے درخت بننا ایک بار جب سوانجنا چال پڑا پھر نہیں رکتا پھر اس کی بہت سپیڈ بڑھنے کی ایک سال کے اندر یہ آپ کو پھل دینے کے کابل ہو جاتا ہے